بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلوہ آج ویڈیو لیکچر میں سبجیکٹ ہے ای ٹی ٹو ڈبل ڈی یوٹلائزیشن آف الیکٹریکل انرجی اور اس لیکچر کا ٹاپک ہے کرکٹرسٹکس آف ڈی سی سیریز موٹر اور اس کے ساتھ تو سب ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے جن کے بنا پر یہ الیکٹریک ٹریکشن میں استعمال ہوتی ہے عزیز طلوہ ان ٹاپکس پر جانے سے پہلے ہیں کنسٹرکشن کوڑی سی دیکھیں یہ اس سیریز موٹر کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آرمیچر سیریز فیلڈ اور یہ اپلائیڈ بولٹیگ یہ ایک ساتھا سی کنسٹرکشن ہے کنسٹرکشن پائیز یہ موٹر ساتھا اور مضبوط ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو الیکٹریک ٹریکشن میں استعمال کیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرمیچر اور سیریز فیلڈ چونکہ ایک سیریز سنکٹ کی خصوصیات رکھتی ہے یعنی جب یہ اپلائیڈ بولٹیج ہم اپلائیڈ ہوتے ہیں اس موٹر کو تو یہ آرمیچر کرن اور یہ جو سیریز فیلڈ کرن ہے یہ سیریز سنکٹ پہ ہونے کی وجہ سے ایک جیسی ہوتی ہے یعنی فل کرن کے برابر ہوتی ہے اگر یہ موٹر زیادہ کرن کھیشتی ہے یا زیادہ کرن برا کرتی ہے تو اس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اس میں بھی ہوتا ہے لہذا جب یہ موٹر ہم بلا لوڈ چلاتے ہیں تو بلا لوڈ اس کا یہ جو کرن ہے یہ بڑھ جاتا ہے جب کرن بڑھ جاتا ہے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس موٹر کی جو سپیڈ پرسسٹار کریکٹریسٹکس ہے یعنی جب یہ کرن بڑھتا ہے فیلڈ کرن بڑھتا ہے تو فلکس جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور فلکس جب بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جو سپیڈ ہے وہ کام ہو جاتی ہے لوڈ کے ساتھ اور جب یہ کرن کام ہو جاتا ہے تو کرن کم ہونے کی وجہ سے یہ کرن کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فلکس کمزور ہوتا ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے یہ تو اس کی ساتھا سی کنسٹرکشن جن کریکٹریسٹکس کو ہم اس موٹر کو جانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس میں پہلی کریکٹریسٹکس ہے آرمیچرٹارک اور آرمیچرٹکرن جو آرمیچرٹکرن ہے اس کے مابین جو تقابلی زیادہ ہے وہ ہم اس کو جانگے کے لئے جج کرتے ہیں جس میں آرمیچرٹکرن ہم جانے کے جو آرمیچرٹکرن ہوتا ہے یہ فلکس اور آرمیچرٹکرن یعنی یہ جو آرمیچرٹارک ہے یہ ڈائرکلی پروپوشن ہوتا ہے فلکس کے اور آرمیچرٹکرن کے یعنی جو ہی آرمیچرٹکرن مڑتا ہے تو فلکس مضبوط ہوتا ہے یعنی یہ آرمیچرٹارک ڈائرکلی پروپوشن ہوتا ہے فلکس کے اور آرمیچرٹکرن کے اور یہ اس کی جو ہے وہ وہ کارپ بنتی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹارپ اور آرمی چرکرڑ دوسری جو خصوصیت ہے وہ ہے سپیڈ اور آرمی چرکرڑ کی جو سپیڈ ہے وہ ڈائی کی پروپورشن ہوتا ہے ای بھی یعنی بیٹلی ایم اور انورسلی پروپورشن ہوتا ہے فلاکس کے یعنی جو فلاکس بڑھتا ہے تو سپیڈ کام ہوتا ہے ای بھی ہمارے پاس دراب ہوتا ہے اپلائی پورٹین مائنس آئی انٹو آر اے پلس آر اے پلس آر ایس ای یعنی ٹوٹل کا دسنس آگا موٹر چونکہ یہ ڈراب میکنٹر سیڈیشن ہے یہ جو ڈراب ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے لہذا اس کو جو ہے وہ نگرانداز کرنے جاتا ہے اور یہ جو سپیڈ ہوتا ہے یہ انورسلی پروپورشن جو آئی اے ہوتا ہے یعنی آر اے چرک کرنڈ کی جو تیسری خصوصیت ہے وہ ہے سپیڈ اور آر اے چرک ٹارکی سپیڈ جو ہوتا ہے وہ فلاکس کے انورسلی پروپورشن ہوتا ہے یعنی جو موٹر کے کرنڈ بڑھتی ہے تو فلاکس بڑھتا ہے اور جب فلاکس بڑھتا ہے تو سپیڈ کام ہوتی ہے کیونکہ سپیڈ اور فلاکس جو ہے وہ اسے یہ انورسلی پروپورشن ہوتی ہے اسی طرح یہ جو سپیڈ ہے یہ اے بی کے ڈالی پروپورشن اور انورسلی پروپورشن آئی اے یعنی آر ایچر کرنڈ ہوتا ہے عزیز طلبہ یہ تین خصوصیات تھی جن کو ہم اس سیریز موٹر کو جج کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں اور یہ کچھ پوائنٹس ہیں جس کی بنا پر یہ جو ٹریکشن موٹر ہے یہ الیکٹر ٹریکشن کے لئے موضوع سمجھی جاتی ہے اور یہ سیریز موٹر جو ہے وہ ٹریکشن کے لئے استعمال کی جاتی ہے جس میں سے پہلی جو خصوصیت ہے جن کے بنا پر یہ موٹر استعمال ہوتی ہے الیکٹر ٹریکشن میں وہ وہ پہلی خصوصیت کیا ہے وہ پہلی خصوصیت ہے زیادہ سٹارٹن ٹار زیادہ سٹارٹن ٹار کی وجہ سے کیونکہ یہ موٹر اتنے زیادہ ہیویٹ یا ہائی سٹارٹ جو ہے وہ حامل ہوتی ہے کہ یہ بعد اوقات جب یہ ٹار گھت سے بڑھ جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ نقصان ہو چاہتا ہے یعنی فارموڈیشن کے نٹ پور تک جو ہے وہ توڑ دیتا ہے دوسری خصوصیت جس کی بنا پر یہ ٹریکشن موٹر کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ سیریز سپیڈ ٹار خصوصیت ہے یعنی ان پناہ پر یہ موٹر دوسرے موٹروں کے ساتھ جو ہے وہ پرلر میں چلائی جا سکتی ہے اس کی خصوصیت اوورلوڈ کی صورت میں خود بخود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے عزیز تعالیٰ چونکہ یہ موٹر آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کی خوبی اور خامی بھی ہے کہ اس کو ہاں بلالورڈ نہیں استعمال کر سکتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ جب اس کو بلالورڈ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ انتہائی اکسرنیل ہو جاتا ہے آگر اس موٹر کی اوورلوڈنگ ہو جانی اس کی لوڈ بڑھا جائے تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ خود بخود ہوتا ہے اس لیے اپنے آپ کی جو ہے وہ آٹومیٹکلی کوٹیکشن کرتا ہے اوورلوڈنگ کی صورت میں چوتھی خصوصیت کہ مناسب ترامیم کر کے اس کو جو موٹر ہے یعنی اس میں بھی جو میٹرک بریکنگ جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے پانچوں پوائنٹ جو ہے بہترین کا ہونٹیشن ہے اور چھٹا چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ سپارکلیس کرنٹ کلیکشن ہے جس کی بنا پر اس کو از اٹریکشن موٹر استعمال کیا جاتا ہے ساتھویں وجہ جو ہے وہ اس کی کم وزن ہے کم وزن کے بنا پر یہ موٹر بہترین ٹریکشن موٹر ہے اور آٹومیٹ مضبوط اور قابل اعتماد موٹر ہے جس کی بنا پر یہ موٹر بنا پر الیکٹریک ٹریکشن میں استعمال ہوتی ہے عزیز طرح آپ اس لیکچر میں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو بتایا جائے کہ جو ڈی سی سی بی موٹر ہے اس کی کنسٹرکشن کیا ہے اور اس کی جو جو الیکٹریکل سرکٹوائی کی خصوصیات ہے جس کنسٹرڈی کریں گے اس کو اس سمجھا جائے اور اس کے بعد وہ تین خصوصیات جو اس میں پہلی ہیں آرمیچر ٹارک اور آرمیچر کرنڈ دوسری خصوصیات سپیڈ اور آرمیچر کرنڈ اور تیسری خصوصیات جو ہے وہ سپیڈ اور آرمیچر ٹارک ہے اس کے درمیان ہے جن کی بنا پر اس موٹر کو جو ہے وہ ٹریکشن موٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے عزیز طلبہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی سوال بنتا ہے تو ان بکس میں کوئی سوال کیجئے گا اللہ حافظ